موسیقی لیجے جناب پچیس سال کے بعد آئیکونک نوکیا بتیس دس کس کس نے استعمال کیا ہوگا میں نے تو کیا تھا ہم نے تو سٹارٹ ہی جناب اس فون سے لیا تھا اور کیا رومینٹک دور تھا جناب اس فون سیٹ کے ساتھ لوگوں کا ایک بقیدہ رومینس وابستہ ہے اور بلکہ لوگ نوستیلجک ہیں اس کے بارے میں تو ایچ ایم ڈی جو کمپنی ہیں وہ چونکہ بڑے نباز ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے نا کہ جناب یہ اس چیز کی فالونگ تھی اب نوکیا سے انہوں نے کہا کہ جناب ہم آپ کو اس کو تھوڑا سا امپروو کر کے دوبارہ مارکٹ میں کرتے ہیں تو اس پہ سروے ہوا تو لوگوں نے والہانہ اس کا جناب استقبال کی ہے اس میں آپ وہ ٹو میگا پکسل کیمرے کو بھی انسٹال کر رہے ہیں اور فور جی اس میں کالنگ ہوئے گی اور سب سے بڑھ کر یہ وہی جناب سامپوں والی گیم وہ بھی اس کا حصہ ہوگی اور وہ سامپوں والی گیم سے آپ کو یاد تو آگیا ہوگا اب کتنی مطلب موڈرن اور سوفیسٹیکیٹڈ گیمز ہیں لیکن سب پہالی گیم دا مزہ اپنا ہی سی وہ کیا بات ہے سو آپ پھر اسی دور میں جانے والے ہیں اچھی بات ہے سمپلی سٹی کو کریں کیونکہ یہ ڈی ٹاکسیکیٹ کریں اپنے آپ کو یہ اتنی جو مطلب ہوتی نا کمپلیکیٹڈ سی چیزیں اس سے نکال لیں وہ بہت ہی یوزر فرینڈلی تھا اور یہ اب ہونے کو جا رہا ہے تو ہم تو جناب ضرور لیں گے اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ کم خرچ بالا نشین یعنی ہر بندہ اس کو افورڈ بھی کر سکے گا چھوٹو سا ہوتا ہے جناب میں کہہ سگٹانی ڈبیج پالو اتنا وہ فون ہے اب تو اتنے اتنے فون آگئے جناب تو ہنڈی بھی ہے اور اگر گم جائے سنیچ ہو جائے مگنگ ہوتی ہے نا روڈز پہ تو بھی اتنا کوئی آپ کو گم نہیں ہونا چاہیے آئی فون گمے ہوئے کہ اے جڑا تیران چودہ تلاغ پتا ہے جدہ بندہ کہتا ہے یار میں نے تو بڑا کچھ بیچ بوچ کے تو یہ لیا تھا دیکھیں نا ہم کہاں پہ پہنچ گئے ہیں لیکن بہرحال یہ ایک اچھی خبر ہے اگلی خبر آپ کو دیتے ہیں جناب انڈین کامیڈی سپر سٹار کپل شرما انہوں نے ایک بڑا حیران کند سا بیان دیا انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے میں نے جب میں سٹیج پر یا سیٹ پر اور ان کیمرہ ہوتا ہوں تو آئی نوملی سپینڈ ٹو آورز میکنگ یو پیپل لاف آپ کو حسانے میں محضوظ کرنے میں میرے بقیدہ دو گھنٹے سب ہوتے ہیں اس کے بعد جو پورے دن کے بائیس گھنٹے ہیں آئی ریمین ناٹ اونلی سائلنٹ بٹ سیریس اور میں ایک سیریس آدمی ہوں بھائی میں جو آپ کو دو گھنٹے تو دے دیئے اب جب ہم نے یہ بات سنی تو یقین نہیں آیا کیونکہ جس کے چہرے پر ہر وقت شرارت اور ذرافت جناب ٹپکتی ہو اور جو دلوں میں سرائیت کر جاتی ہو وہ بندہ سیریس کیسے رہ سکتا ہے لیکن کپل شرما بہت بڑا نام ہے جناب اگر انہوں نے کہہ دیا ہے تو گال فرمنن والی ہے تو چلو مان لینے بسے ماننے والی بات ہے نہیں لیکن چلیں اگلی خبر یہ ہے کہ جناب بل گیٹس جو ٹیک مغل ہیں جناب کیا بڑا نام ہے یہ لوگ بسے ہمیں چاہیے یہ ظاہری بات ہے ہم اپنی لوگوں سے انسپیریشنز گین کرتے ہیں انہوں نے ایک جگہ ہی بتا رہے تھے کہ کس ایج میں بچوں کو سمارٹ فون تک رسائی دینی چاہیے آپ کو پتہ ہے آج کل کی سائٹی میں جو سب سے بڑا مینس ہے وہ یہ ایکسیسیو یوز آف موبائل فون بڑا اچھا کیا انہوں نے میں آپ جتنا مرضی اپنے بچوں کو دوستوں کو کہتے رہیں کسی کے کان پہ جونی رنگ تھی انہیں کہہ دیتا ہے اب سیریسی لوگ کہیں گے اس نے کہا جی میں نے اپنے بچوں کو چودہ سال سے پہلے ہاتھ نہیں لگانا دیا موبائل فون کو کیوں اس لیے کہ اس ایج میں یا اس میں جوانی میں بھی مطلب آپ بیس پچیس تیس سال تک آپ کو بڑی ساؤنڈ سلیپ گہری نیند کی ضرورت ہوتی ہے نہ کہ ہر وقت سٹیر کرتے رہیں سکرین کو اور آپ کو پتہ یہ ریڈییشن اس سے آپ ایکسپوز ہوتے ہیں اس کے بعد جناب نیک پین بیک پین یہ دیکھا نہیں ہے آپ کے جو دوستوں کو کوئی نوں کو مسئلہ ہی رہتا ہے وہ ایکسیسیف فون کی وجہ سے ہوتا ہے یوزیج جو ہوتا ہے آپ کا اور جناب انکریز جو آپ کا سٹریس لیول ہے وہ بھی ابھی جو بالکل موڈرن ریسرچ کہتی ہے جو آپ سٹریس میں رہتے ہیں وہ بھی فون کے بیجا اور بہت زیادہ استعمال کی وجہ سے ہوتے ہیں آنکھوں کے گرد آپ کے حالے پڑ جاتے ہیں اور آپ بالکل ایک سائیکاٹک سے لگتے ہیں جیسے آپ کو سائیکوسز ہے وہ سائیکوسز ہونا ہی ہے یہ اتنی بڑی ریڈییشن جو نکلتی ہے اور آپ ساری ساری رات اس پہ لگے رہتے ہیں وہ جناب موبائل یاترہ شروع ہو جاتی ہے ہر بندے کی کچھ ساڑھے نو دس بجے خیر نال اوہ ازان ہو رہی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں لو جی ساڑھا دن تا ہن ہو گیا جے پورا اور اس کو پتہ نہیں توہن وکرہن وہ کرتے ہیں بند اور جناب یوں سو گئے کہ جناب بس ہم نے تو لنکہ ڈھالی ہے ہم نے کشمیر فتح کر لی ہے ساری رات میں ہم پتہ نہیں کیا کیا کچھ معاملات کرتے رہیں تو بھائی وہ ایک بڑا کامیاب آدمی ہے جس نے یہ دلائل دے کر سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اس کو سمجھیں اس سے باز رہیں ایکسس آف ایوریتھنگ اس پیٹ ہمارا کام ہے صرف آپ کو سمجھانا بتانا بہت بہت شکریہ